کیا کریں جب کوئی راستہ نہ دکھے آج آپ کو بڑے امپورٹنٹ رہش سے بتانے والا ہوں اس سمسیہ سے موسٹلی لوگوں کو اکثر گزرنا پڑتا ہے کچھ لوگ اس سے نپٹنے میں سفل ہو جاتے ہیں تو کچھ ٹوڑ جاتے ہیں اسی سمسیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم چرچہ کریں گے ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا سمیں آتا ہے جب وہ خود کو اس دنیا کی بھیڑ میں اکیلا پاتا ہے اور وہ بلکل اچھا محسوس نہیں کرتا ہے اور ایسے میں اس کے دماغ میں برے برے خیال آتے ہیں اور وہ پریشان ہونے لگتا ہے اکثر لوگ ایسی ستھتی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے قدم اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو ان کو اور بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے کچھ لوگ تو آتم ہتیا جیسے گلت وچار بھی سوچنے لگتے ہیں اور اس طرح کے وچار سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے پریوار میں بھی کچھ دن لوگ آپ کو یاد کریں گے اور اس کے بعد اپنے دن دنیا میں ویست ہو جائیں اس کا سیدھا سا اپائے ہے اپنے من کو شانت کریں اندر سے مجبوط بنے رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے اپنے من کو شانت کیسے کریں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اپنے من اور اپنے دماغ پر کنٹرول کر کے خود کو اتنا بدل سکتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کے جیسا بننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ اپنے اپنے ہلچل ہے ہلچل کو کیسے ترنت دور کریں گے وہ جانیں پہلے گہری سانس لیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے تین بار لمبی لمبی گہری سانس لیجئے اس سے آپ کا من ہلکا ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کا من ہلکا نہ ہوا تو پھر اسی ایکسرسائز کو دو تین بار کیجئے پھر پانی پیجئے کبھی کبھی جب ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تب ہمارا من اشانت ہونے لگتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دن بھر میں پریابت ماترہ میں پانی پیجئے اور اس سے آپ کے شریر میں اگر پانی کی کمی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی اور آپ کا من بھی تھنڈا ہو جائے گا پوزیٹیو سوچیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی پریستیتی کیوں نہ ہو ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں اور نیگٹیو لوگوں سے تو دوری بنا کر کے رکھیں پھر اکیلا پن محسوس نہ کریں جب کوئی آپ کے پاس نہ ہو تو اپنے آپ کو کسی پرکار کے کام میں ویست رکھیں اکیلی رہنے پر خوش رہیں اکثر اسی سمیں آپ کو چنتہ ہوتی ہے پھر بھی دماغ کو شانت کرنے کے بعد پوزیٹیو من سے اس سمسیا کے بارے میں سوچنے پر آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا اگر آپ کسی بھی سمسیا سے پریشان ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے نہ کہ چنتہ کرنے والی چنتہ کرنے سے پریشانی اور بڑھے گی اور ایک بات تو تیع ہے کہ سمسیا آپ کی ہے حل بھی آپ کو ہی نکالنا ہوگا چاہے آج ہو یا کل یا پانچ سال کے بعد سمسیاوں کا سمہ دھان ضرور ہوگا آپ کا فوکس سمہ دھان پر ہونا چاہیے نہ کہ سمسیاوں پر اکثر لوگ ایسی گلتی کرتے ہیں کہ کسی بات کو لے کر کے چنتیت رہتے ہیں اور جب ان کا بہت نبسان ہو جاتا ہے تب انت میں خود اس سمسیا کا سمہ دھان ڈونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ گلتیاں کر کے اتنے دکھی نہیں ہوتے ہیں جتنا گلتیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی ہوتے ہیں اور بیتے ہوئے سمیں کو ہم بدل نہیں سکتے لیکن نئے سال کے ہر ایک دن کو ہم پہنکر بنا سکتے ہیں جو اندود اپنے من کو وش میں نہیں کرتے ہیں ان کے لئے من ایک شترگی طرح کام کرتا ہے اور اندھیرے میں چھپی امید کی کرن کو جو پہچان لیتا ہے وہ آگے جیون میں ضرور سفر ہوگا آدمی سچ مچ تیہ کر لے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا چاہیے تو پھر کائیدات کو جھکنا پڑتا ہے جہاں دنیا کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں یا بند دکھائی دیتے ہیں وہی سے سنہرے بھمشے کا راستہ شروع ہوتا ہے اپنی سوچ کو پوزیٹیو کیسے بھائیں روز صبح جاگتے سمیں بھگوان کا دھیان کرنا چاہیے اور پوزیٹیو بیچارم کے ساتھ دن کی شروعات کرنی چاہیے اور جاگتے سمیں بھگوان کے نمتروں کا جاپ بھی کر سکتے ہیں اور دن کی شروعات بھگتی اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ کرے گے تو دن بھر اس کا شک اثر مل سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب سری راستے بند ہو تو کیا کریں اگر ساری راستے بند ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بھوٹ کو بلا کر اپنی زندگی بھائی سیرے سے شروع کر سکتے ہیں اور آپ کچھ سمیں کے لیے کسی نئی جگہ پر جا سکتے ہیں اور وہ اپنے نئے دوست بنائیے ایسے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھ میں نیجتی وٹی آ رہی ہے ایک گہری سانس لیتر اپنے اندر کی نکراتمت سوچ کو کهی دور خیئے کہ آپ سوچتے ہیں ہوں گے جب سب کوئی ساپ چھوڑ گی تو کیا کریں میرا جواب ہے کہ جب کوئی اپنا ساپ نہ دیں یا آپ کا ساپ نہ دیں تو یہ بڑے ہی سبھاگگی کی بات قسمت سب سے کچھ بڑا کرانا چاہتے ہیں اپنا کوئی لکشے بنائیں اور اس پر فوکس کریں بجائے ان لوگوں کے جنہیں جن کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں اکیلے چلنا بہت ہمت کا کام ہے لیکن جنہوں نے بھی بہت موچا مقام حاصل کیا ہے شروعات اکیلے ہی تھی ہیں اگر پریشانی سوچانے کی کوشش کر رہی ہے تو ضرور کیجئے لیکن اس سمسیہ سے پریشان نہیں ہونا ہو سکتا ہے ایک طریقے سے آپ کی سمسیہ کا حل نہ نکلے تو دوسرا طریقہ اجمائے آپ اگر اپنا دھیان تکلیف یا پریشانی پر دیں گے تو صرف پریشان ہی رہیں گے دنیا کے سب سے اچھی اور سب سے بری ایک بات یاد اپنے چاہے یہ وقت بھی گزر جائے جب آپ اپنی سوچ کو ہی ساکراتمت کر دیں گے اور اپنے دماغ کو اپنے من کو ایک ہی دشا دے دیں گے تو کوئی آپ کو سفلتا پانے میں نہیں روک سکتا ہے اسی لئے گھبرائیں نہیں سیم رکھیں اور اپنی اچھی عادتوں کو انسانیت کی بھاوناوں کو تٹولتے ہوئے زندگی کی منزل کو ایک یودہ کی طرح جی کر زندگی کی طرح جی کر دیں گے